اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم آپ کا قدع نامے میں شیخ المشایخ عارف کامل حامی شریعت اسلامیہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علی رحمت رزوان کا ذکر قیر کر رہی ہیں آپ کا نام ان قابل قدر شخصیات میں سے ہے جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا آپ بے ایک وقت قرآن کریم کے مفسر حدیث کے مہتیس خانقہ کے عظیم صوفی اور میدان جنگ کے عظیم مجاہد تھے آپ نے اپنی تمام خدادہ صلاحیتوں کو اسلام کے خدمت اور اشاعت و ترویج کے لئے وقف کر دیا تھا آپ فرماتے تھے کہ شورِ عشق و محبت اور رغبتِ اتباعِ سنت میرے تنیت کی خمیر میں شامل ہے میں نو سال کا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ اب کمالِ انائت پیش آئے انہی آیام میں جب کبھی صدیقِ اکبر کا ذکرِ مبارک آتا تھا تو ان کی صورت میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی میں نے باہرہا ان کو چشمِ ظاہر سے دیکھا اور اپنے حال پر بہت مہربان پایا طالبانِ خدا نے ہر طرف سے آپ کے طرف رجوع کیا علماء و صلحاء قصبِ فیوز کے لئے آپ کے خانقہ میں جمع ہو گئے اور آپ کے کمالات کی شورت دور دور تک پہنچ چکی تھی ابتدائی حال میں آپ کی توجہ کی تاثیر سے لوگوں میں بیتابی پیدا ہو جاتی اور کمالِ استقراق کے سبب بے خود ہو جایا کرتے حضرت شاہ و علی اللہ محدیسِ دہلی علیہ الرحمن الرزوان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشف صحیح عطا کیا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں اور ہتیلی کے خطوط کے معنید آیا ہیں اس وقت مرزا جانے جانا کا مثل کسی اقلیم و شہر میں موجود نہیں تھا جس شخص کو سلوکِ مقامات کی آرزو ہو جس شخص کو سلوکِ مقامات کی آرزو ہو وہ ان کی خدمت میں جائے چنانچہ شاہ صاحب کے احباب نے حسب العمر آپ کی خدمت میں استفادے کے لئے رجوع کیا آپ کی توجہ اس بات پر مصروف تھی کہ سلسلے مجددیہ تمام عالم میں پھیل جائے اور اس طریقے مجددیہ کی نسبتوں سے جہاں منور ہو جائے چنانچہ ہزارہ آدمی آپ سے بیعت ہو کر ذکرِ خدا کے دواب میں مشغول ہو گئے اور تقریباً دو سو انفاس آپ سے اجازتِ تعلیم پا کر خلقِ خدا کے خدمت میں مشغول ہو گئے مزا جارجانہ کمالِ زہد و توقل سے متصف تھے دنیا اور اہلِ دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور دنیا داروں کے حدیعے بھی قبول نہیں کرتے تھے ایک دفعہ محمد شاہ مغل بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کی زبانی کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملک عطا کیا ہے جس قدر دلِ مبارک میں آئے بطورِ حدیعہ قبول فرمائے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتیہ اقلیم کو قلیل فرمایا ہے تمہارے پاس اس قلیل کا ساتویں حصہ یعنی ایک اقلیمِ ہندوستان ہے اس میں سے میں کیا قبول کروں تعلیمِ تسکیہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاد میں بھی خاصہ شغف تھا اسلیحے میں بہت مہارت رکھتے تھے خود فرماتے تھے کہ اسلیحہ استعمال میں مجھے ایسی مہارت حاصل ہے اگر بیس آدمی تلواروں سے مجھ پر حملہ کریں اور میرے ہاتھ میں صرف لاتی ہو تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا آپ سے ترخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آئے ویڈیو اگر پسند آئے تو ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت مرزا مظہر جانے جانے علیہ الرحمن الرزوان کا نام اورنگزیب نے یہ کہہ کر بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے جانے جانا رکھا لقب شبشتین حبیب اللہ تخلص مظہر تھا آپ کے والد مرزا جان علیہ الرحمن الرزوان سلطان اورنگزیب علیہ الرحمن کے دربار میں منصف قضاء پر فائز تھے آپ کا سلسلہ نصف ونیس واسطوں سے حضرت محمد بن حنفیہ کی وساطت سے حضرت علی کرم اللہ جہوسی ملتا ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانے علیہ الرحمن الرزوان برو جمعات المبارکہ گیارہ رمضہ المبارک گیارہ سو گیارہ ہجری مطابق فروری سترہ سو اس ویڈ کو مالوہ کے قریب کالا باگ کے مقام پر پیدا ہوئے مرزا مظہر جانے جانے علیہ الرحمن الرزوان کے والد نے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا بہت احتمام کیا تھا اور کم عمری ہی میں یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا آپ نے رسائل فارسی اپنے والی سے محاورتن پڑی اور قرآن شریف قاری عبد الرسول سے پڑا تجید و قیرات کے سند بھی انہی سے حاصل کی والد مرہم کے وفات کے بعد حدیث و تفسیر کا علم مولانا محمد افضل سیال کوٹی علیہ الرحمن الرزوان سے اور دکر علماء سے حاصل کیا مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمن الرزوان سلسلِ آلیہ نقش بندیہ میں حضرت شیخ نور محمد بدائیونی سے بیعت ہوئے اور انہوں نے ہی خلافت پی عطا فرمائی حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمن الرزوان کو شہادت کی بہت تمنہ رہتی تھی اللہ رب العزت نے بڑاپے میں آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا سات محرم الاحرام گیارہ سو پنجانبے ہجری کو تین رابضیوں نے آپ پر حملہ کیا اور دس محرم الاحرام گیارہ سو پنجانبے ہجری مطابق جنوری سترہ سو اکیسی کو رات میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا آپ کا مزار شریف تحلیم واقع ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سیوڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں منتے انگلی وڈیو میں السلام علیکم مطابق جنوری